ہم اپنی روٹین کی پٹرولنگ کر رہے تھے محمود بوٹی گول چکر کے پاس تو ہمیں ایک اسی طرح نے کال نوٹ کروائی کہ ادھر نہ کوئی موٹروے کے اوپر ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کالر سے رابطہ کر کے خوری ریسپونڈ دیا ہے یہ کال ہمیں تقریباً دو بچ کر انچاس منٹ پہ مصور ہوئی ہے اور دو بج کر تری پن منٹ پہ ہم موقع پہ پہنچ گئے اور ہم نے کنٹرول کو نوٹ کر رہا کہ کنٹرول پوزیشن موقع پہ ہے اور باقی کی جو تفصیلاتیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ادھر جب گاڑی کے اندر لائٹ مارنے سے ہمیں گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملا کوئی فیملی نہیں چاہتے تو ہم نے نیچے نا موٹروے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوا ہے بچے کا جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی ہم نے چھے سے آٹھ راؤں تقریباً فائر کی ہیں تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنے ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹروے پہ تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا میں نے ساتھیوں کو بلائیا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں مجھ شک ہو رہا ہے کہ ناشانات جا رہے ہیں پاؤں کے تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے ہم پولیس سے ہیں کیا ہمیں تو سن رہا ہے تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی تو اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگئی کیا کوئی ادھر ہے کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دیئے تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو یہ تین بچے تھے وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ کوکس زیادہ تھی ڈری ہوئی تھی تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی میں نے ان کو یقین دہا نہیں کر رہی کہ ہم پولیس ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں تو آپ گبرائیں نہیں ہم آپ کی محافظ ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات ہماری بات نہیں سنی وہ پاس نہیں آنے دے رہی تھی تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں ان کو اپنا مطلب بائیلس ہے تو انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈوور کیے تو بچے ہمارے ہینڈوور کیے اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی پھر ہم نے ان کو موٹروے کے اوپر لے کے آئے ہیں ادھر لائکہ ان کو پانیشہ نکلایا ہے وہ تھوڑا مطلب ہوش میں آئے ہیں تو ان کی فیملی سے رابطہ ہوئے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تھانے کی گاڑی آگی